دوستو آج میں آپ کو ورڈس اپ کی پانچ ایسی ٹیکس کے بارے میں بتانے لگا ہوں جن کو سننے کے بعد آپ کا ایکسپیرنس ورڈس اپ کو استعمال کرنے کے لیے مزید بڑھ جائے گا جی بلکل سچ کہہ رہا ہوں آپ اس ویڈیو کو انڈ تک دیکھتے ہیں تو آپ ایک ورڈس اپ کے پرو یوزر کہلائیں گے میں ہوں عدل مجید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ورڈ پرو دوستو ورڈس اپ دنیا میں ایک بڑھتی ہوئی میسیجنگ سرویس ہے جس نے باقی تمام میسیجنگ سرویس کو پیچھے چھوڑ دیا ہے آپ اس بات کا اندازہ صرف اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ صرف انڈیا میں ورڈس اپ کے یوزر اپ آکسی میٹلی مور دن ٹونٹی سیمن بلین ہے جی ہاں تو اس حقیقت کو جانتے ہوئے آپ کو ان ہیڈن سیکرٹس اور ٹپس کو جاننا بہت ضروری ہے دوستو میں آپ سے ریکویش کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور میرے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اور ہاں میری ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا اس سے آپ کو بہت نالیج ملنے والا ہے دوستو آج ہماری جو ٹپ نمبر فائیو ہے اس کے مطابق آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو اپنی چیٹ سکرین ہے اس کا بیگراؤنڈ چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہت ہی آسان ہے اس کے لئے آپ کو زیادہ کچھ نہیں کرنا پڑنا سمپل آپ نے اپنے جو چیٹ سکرین ہے اس کے رائٹ کورنر پر جو تھری ڈاٹس ہیں ان کو کلک کرنا ہے اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے والپیپر کا آپشن اس والپیپر کے آپشن کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اس کو کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ آپشنز شوئی ہیں آپ سب سے پہلے دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلی جو آپشن ہے وہ ہے نو والپیپر اور اگر آپ کوئی بھی والپیپر نہیں رکھنا چاہتے تو آپ اس کو کلک کریں گے نو والپیپر کا اور وہ والپیپر ڈیفالٹ کا بھی جو ہوگا وہ ہٹ جائے گا آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے جو اپنی چیٹ سکرین ہے اس کے پیچھے اپنی تصویر لگانی ہے تو دوستو یہ جو گیلری کا آپشن ہے اس کو آپ کلک کریں گے اور آپ اپنی کوئی بھی تصویر چیوز کریں گے اور آپ ایزیلی اپنی چیٹ سکرین پر اپلائے کر سکتے ہیں دوستو اس سے اگرہ جو آپشن ہے سالٹ کلر دوستو آپ چاہتے ہیں کہ کسی بھی کسی بھی کلر کا جو بیکگران اس کی چیٹ سکرین آپ اپنی ورڈسپی چیٹ سکرین پر اپلائے کر لیں تو دوستو یہ بھی بہت ایزی سٹیپ ہے آپ نے سیمپل سالٹ کلر کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے کہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے بہت سے کلر کے والپیپر شو ہو چکے ہیں آپ نے ان میں سے کسی بھی والپیپر کے اوپر کلک کرنا ہے اور وہ آپ کو اس والپیپر کا پریویو دے گا اس کے بعد اگر آپ کو یہ والپیپر نہیں پسند آئے تو آپ اسے کینسل کر سکتے ہیں اگر آپ سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو سیمپل آپ نے سیٹ کے بٹر پر کلک کرنا ہے اور آپ کا جو والپیپر ہے وہ اپلائے ہو جائے گا آپ نے کبھی اپنا موبائل اپنے دوست کے ہاتھ میں پکڑایا ہو اور آپ کے سیکرٹ میسیجز سکرین پر اپیر ہو گئے ہوں جی ہاں میرے ساتھ تو ایسا بہت دپا ہوا ہے دوستو اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو سیکرٹ میسیجز ہیں ان کا پریویو سکرین پر شو نہ ہو تو یہ بہت آسان طریقہ ہے دوستو چلتے ہیں ہم اپنے ہیڈن سیکرٹ نمبر فور کی طرف اس کے لئے دوستو آپ نے اپنی ورڈسیٹ ایپ کو اپن کرنا ہے جب آپ اپنے ایپ کو اپن کر لیں گے تو آپ اس کے رائٹ سائیڈ پر کورنر میں آپ دیکھیں گے کہ آپ تو ٹری ڈوٹس نظر آ رہے ہیں اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے آپ نے اس کے بعد جو لاسٹ اپشن آپ کو نظر آ رہی ہے سیٹنگز کی اس کے اوپر کلک کرنا ہے سیٹنگز میں جانے کے بعد تھرڈ نمبر پر نوٹیفکیشن کا اپشن ہے اس میں آپ کلک کریں گے تو آپ میسیجز میں نیچے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ یوز ہائی پریوریڈی نوٹیفکیشن آپ نے سمپل اور سمپل اسے جو ہے وہ انچیک کر دینا اس کو انچیک کرنے کے بعد آپ کی جو سیٹنگ ہے وہ انیبل ہو جائے گی دوستو آپ اپنے ورڈس اپ میں کسی کی چیک کو اوپن کرتے ہیں اور اس کے نیم ٹیک کے نیچے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کب آن لین ہوا تھا دوستو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو لاسٹ سینڈ ہے وہ کسی کو بھی شو نہ ہو محمیٰ ہو تو یہ بہت آسان طریقہ ہے تو چلتے ہیں ہم اپنے grows ہی اپنے پیمی siamo ٥ār partes بہت بہت موجود ہے دوستو آپ نے اپنے الساب کے سانگز میں چانا ویٹس اپس اپ کی ہیٹنگ میں جب آپ چلے جائیں گے تو اس کے بعد آپ کو اکافٹ موجود کا ا thumbs up Celine ا اپنے چانا آپ این اوپنے اپنے چاہنا ارس کو پہلے No po وجب اپنے پر پر پرائفیسی کر دینا یا کلک کر دینا اس کے اوپر تو آپ اس کو کلک کریں گے تو آپ کا جو لاس سین ہے یا کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا کہ آپ کب لاس ٹیم جو ہے وہ آن لین ہوئے تھے ویٹس اپ کے دوستو آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ آپ ویٹس اپ پر جب بھی کسی میں میسیج ریڈ کرتے ہیں تو اس میسیج کے نیچے دو بریو پر لکے ٹک اپیر ہوتے ہیں دوستو آپ بیزی ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی کے میسیجز ریڈ کر لیں اور اس کا ریپلائے بعد میں کریں اور وہ بیو ٹک اپیر نہ ہو دوستو یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے چلتے ہیں ہم اپنے ہیڈن سیکرٹ نمبر ٹو کی طرف اس کے لیے آپ نے دوستو اپنا ویٹس اپ اوپن کرنا جیسے کہ میں نے آلڑی کر رکھ ہے اس کے بعد آپ اپنے ویٹس اپ کے رائٹ کورنر پر دیکھیں گے تھری ڈاٹس ہیں ان کے اوپر جب آپ کلک کریں گے آپ نے سیٹنگ کے آپشن میں جانا ہے سیٹنگ کے آپشن میں جانے کے بعد اکاؤنٹ کے اوپشن پر کلک کرنا اکاؤنٹ کے اوپشن میں جب آپ جائیں گے نمبر ون پر آئے گا پریویسی کا اوپشن جب آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو نیچے جا کر آپ دیکھیں گے کہ ایک اوپشن ہے ریڈ ریس اپس کا آپ نے سیمپل اور سیمپل اس اوپشن کو جو ہے وہ انچیک کر دینا جیسے کہ میں نے انچیک کیا اور آپ کی جو سیٹنگ ہے وہ انیبل ہو گئی ہے اب آپ بے فکر ہو کے کسی کے بھی میسجز ریڈ کر سکتے ہیں اور وہ بلکل بھی بلیو ٹک نہیں ہوں گے مانا کہ آپ ویڈس اپ کے بہت بھی پرانے یوزر ہیں اور آپ ویڈس اپ کی ایک ہی سکرین کو دیکھتے کے تھک چکے ہیں تو دوستو فائنلی میں آپ کو ایک اچھے نیوز دینے لگوں کہ ویڈس اپ نے بھی اپنا ڈارک موڈ فیچر لانچ کر دیا ہے جی ہاں بلکل اب آپ کو ایک ہی سکرین کو دیکھ کے دیکھ کے بول ہونے کے بلکل بھی کوئی ضرورت نہیں ہے دوستو اس کو انیبل کرنا بہت ہی زیادہ آسان ہے بس اپنے last hidden secret کی طرف جانے سے پہلے میں آپ سے ریکوچٹ کروں گا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کے like and channel کو subscribe ضرور کیجئے گا اس کے لیے آپ نے simple اپنا whatsapp open کرنا ہے آپ whatsapp open کر لیں گے آپ دیکھیں گے right side کے corner میں آپ کو three dots نظر آئیں گے اس کے اوپر click کرنا ہے اس میں جو آپ کو last option نظر آئی گی settings اس پر click کرنا ہے اس کے بعد جو second number کا option ہے chats اس پر click کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ سب سے جو پہلا option آرہا ہے وہ theme کا option ہے جب آپ theme کے option کے اوپر click کریں گے تو آپ کو دو options دے گا light اور dark theme بھی آپ نے simple اور simple dark theme کے اوپر جو ہے وہ click کرنا ہے اور ok کر دینا ہے تو دوستو آپ کی جو dark theme ہے وہ enable ہو جائے گی اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی interesting theme ہے یہ موسیقی موسیقی